اسلام علیکم یو فیم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی آپ کی دعاوں سے الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں آج کا ولوگ جو ہے وہ دوپہر سے میں سٹارٹ کری ہوں جب بچے سکول سے آئے تھے ان کو میں نے لنچ دیا تھا نارملی لنچ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کچھ پروپر روٹی سالن یا انڈا پراتھا ایسا کچھ دوں تاکہ اچھے سے پیٹ بھر کے یہ کھائیں تو ان کو میں نے بنا کے دیا جب وہ کھا رہی تھی تو مجھے اچانک سے خیال آیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں امی جب حد سے آئی تھی تو بچوں کے لئے بہت پیارا سا گفت لے کے آئی تھی تو آپ کو تو پتہ ہے کہ کس طرح سے ہیپ ہیزرڈ حالات رہے پہلے امی آئی ایک دو دنوں بعد جو ہے وہ ہمارے گھر پہ آنا جانا لگا تھا اور ایک دو دنوں بعد ہی امی جو میری امی ہے ان کو کرونا ہو گیا تو اس چکر میں جو ہے کافی ہیپ ہیزرڈ ہمارا رہا تو میں آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کر سکی یہ جو رنگ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ امی میرے لئے لائیں تھی ہم سب کے لئے لائیں تھی اس ایرش کے لئے بھی اور میری جو دیورانی ہے اس کے لئے بھی میرے لئے بھی یہ رنگ ہے اور ساتھ میں ایرنگز ہیں یہ بڑے خوبصورت سے ہے ایرنگز تو میں نے ایک دفعہ پہنے ہیں کیونکہ میں نوملی نہیں پہنتی ہوں اتنے زیادہ آپ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے میں بلکل ایرنگز وغیرہ تو مجھے اتنا زیادہ پہننے کا نہ شوق ہے نہ میں پہنتی ہوں بٹسٹل یہ بہت خوبصورت تھے تو میں نے ایک دفعہ پہنے ہیں بڑے پیارے لگے تھے تو بچوں کے لئے جو ہے وہ یہ تسبیہ ہیں جو میرے پاس ایک تسبیہ ہے بڑی خوبصورت سی امی نے لاسٹ رمضان مجھے دی تھی اور وہ بڑی پیاری ہے تو میں نے اس لئے اپنے لئے تسبیہ کوئی نہیں لی اور یہ دیکھیں یہ بچوں کے لئے اتنی پیاری پیاری خوبصورت سی گولڈ کی بالیاں یہ امی لے کے آئیں یہ امی کی طرف سے بچوں کا گفت تھا یہ دونوں کے لئے ایک جیسی بلکہ دونوں کے لئے کیا جو میرے دیور کی بیٹی ہے اس کے لئے بھی اور اب ماشاءاللہ سے جو سیرش کی بیٹی ہے اس کے لئے بھی اسی طرح کی ایک ہی ڈیزائن کی جو ہیں وہ بالیاں ہیں تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے اللہ تعالی پچوں کو پہننا نصیب کرے اور یہ پیار ہوتا ہے جو بڑوں کا ہوتا ہے اپنے پوتے پوتیوں کے لئے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بچوں کو یہ پیار اور یہ ساتھ جو ہے یہ نصیب ہے اللہ تعالی ہر بچے کو نصیب کرے جن کے پاس یہ رشتے ہیں ان کو دل کھول کے انجوائی کریں پروگرام ہے شام میں باہر نکلنے کا کیونکہ کل بچوں کے سکول میں ایک چھوٹا سا فانکشن ہے اور اس کے لئے ایک دو چیزیں مجھے چاہیے تو میں نے سوچا کہ میں سالن بنالوں میں نے مسالہ جو ہے وہ پیاز ٹیماٹر لسین ادرک اور ہری مرچ کا اس کو میں نے بلینڈ کر کے تو ککر میں رکھا کیونکہ میں نے بنانے لگی ہوں اروی گوشت تو جب میں نے مسالہ بلینڈ کیا اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں ایک دفعہ اپنی یہ جو میرا بلینڈر کا جو بیس ہے اس کو اچھے سے میں کلین کرنوں اس کو میں آف این آن کرتی رہتی ہوں بٹ سٹل تھوڑا سا نا میرا جو لیک کرتا ہے بلیڈ نیچے سے تو اس کی وجہ سے یہ گندی ہو جاتی ہے اکثر تو پھر میں یہ برش رکھا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی میں بچوں کے کمرے سے لے آتی ہوں جب یہ برش خراب ہو جائے گا میں کوئی اور لے ہوں گی تو اس سے میں پینٹ برشز سے میں ان کو صاف کر لیتی ہوں یہاں پہ میں نے اروی کو نمک لگا کے رکھ دیا یہ میں امی سے چھلوا کے کٹوا کے لائی تھی کیونکہ مجھ سے اروی نہیں کٹتی ہے اور ادھر مسالہ بھون چکا ہے مسالے کو بھوننے سے پہلے میں نے صرف اس کے اندر نمک ہلدی اور تھوڑی سی جو ہے کٹی لال مرچ ڈالی تھی اب جب مسالہ بھون گیا آئل اوپر آگیا تو میں اس کے اندر لال مرچ ڈال رہی ہوں اصل میں پیسی لال مرچ میری جو ہے وہ بہت اچھی ہے میں ایم ایس فوڈز والوں کی یوز کرتی ہوں بہت اچھی ہے فلیور اور خوشبو تو ہے ہی ہے لیکن اس کا کلر بھی بڑا پیار ہے تو میں پھر یہ پرفر کرتی ہوں کہ اس کو میں اس ٹائم ڈالوں جس ٹائم آئل بہت گرم ہے تاکہ مسالے میں کلر جانے کی بجائے آئل میں کلر زیادہ آئے اور یہ آپ دیکھیں گے اند پہ میں آپ کو دکھاؤں گی سالن کا کلر بہت ہی خوبصورت آیا تو یہاں پہ میں نے اس کے اندر گوشت ڈال دیا ہے گوشت کو میں تھوڑا سا بھون لوں گی میں پہلے اس لئے بھون رہی ہوں نوملی مجھے پتہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ پانی ڈال دیں گے گوشت ڈال دیں گے اور اس کے بعد جب گوشت گل جاتا ہے پھر آپ پانی سکاتے ہیں اسے آئل ڈال کے بھون لیتے ہیں وہ ایک طریقہ ہے اور جب میں نے شوربے والا بنانا ہوتا ہے تو پھر میری کوشت ہوتی ہے کہ جو ایکسٹریکٹ ہے سارا وہ اسی پانی میں رہے تو میں پہلے اس کو بھون لیتی ہوں اچھے سے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور تھوڑا سا اس کا جو کچھا پانے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس کے اندر پانی ڈال دیتی ہوں تو یہاں پہ میں اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں میں نے تقریبا سوا کلو گوشت ہے میں نے ڈیڑ سے دو لیٹر پانی ڈالا تھا اور اس کے بعد میں اس کو ککر میں رکھتوں گی گلنے کے لیے اس کو تقریبا گلنے میں لگے تھے 20 سے 25 منٹ لگے تھے اور اس دوران میں نے جو ہے وہ اپنی واشنگ مشین میں لوڈ کرنے چلی گئی تھی کیونکہ واشنگ مشین میں روز ہی لوڈ کر دیتی ہوں روز کپڑے دھولیتی ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ آپ باسکٹ دیکھ رہے ہیں کافی پرانی باسکٹ ہے تقریبا 8-9 سال پرانی اور یہی سائز کی میرے پاس باسکٹ ہے اور کوئی کپڑے سٹور کرنے کی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ میں اگر میلے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ میں رکھا ہوں تو بچوں کے یونیفارمز ہوتے ہیں ڈیلی کے حساب سے آپ کو بتا ہے پسینہ آ جاتا ہے پھر ساکس کی سمیل تو میں یہ رسک لیتی ہی نہیں ہوں کہ میں کپڑے جمع کروں تو جب تک میں کچن میں کام کروں گی میرا کپڑے بھی میرے دھول جاتے ہیں یہاں پہ اروی دھو کے اس کو میں اب کر لوں گی فرائے اس کو اچھے سے تقریبا مجھے آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا لگ گیا تھا اس کو میں نے اچھے سے فرائے کیا کیونکہ یہ موٹی تھی درمیان میں سے سٹیل کچھ جو بلکل گول ہیں وہ درمیان میں سے تھوڑا تھوڑی ہارڈ تھی تو یہاں پہ یہ اروی فرائے ہو گئی ہے اس کو اب میں نے ڈال دینا ہے مٹن کے اندر وہ کلپ میرے سے مس ہو گیا بہرحال اروی میں نے ڈال کے تقریبا اس کو 45 منٹ میں نے پکایا تھا اور اب میں اس کے اندر تھوڑی سی سبز لائچی اور تھوڑا سا اس کے اندر ڈال رہی ہوں زیرا پاوڈر اپنی چوئیس ہے مجھے پسند ہے اس ٹائم پر ڈالنا ڈال کے میں مکس کر دیتی ہوں کچھ لوگ ان پر بھی ڈالتے ہیں اوپر ڈالتے ہیں کچھ سٹارٹ بھی ڈال دیتے ہیں وہ آپ کی ٹوٹلی اپنی چوئیس ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں تیار ہو گیا اور کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اب اس کے اوپر ہلکا سا میں گھر کا بنا ہوا گرم مسالہ ڈال کے اس کو مکس کر دوں گی اور جب آپ نے اس کو سرف کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر گرم مسالہ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں میں مکس اس لئے کر دے کیونکہ ذرا اچھا فلیور جو ہے وہ پورے سالن کے اندر اس کا چلا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ ہمارا تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے شوربے کا اور یہ بغیر کسی فلٹر کے ہے یہ اگزیکٹ جو کلر ہے نا سالن کا وہ میں آپ کو دکھا رہے ہوں تو یہ بہت مزے کا اور بہت ہی اچھا سالن بنتا ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا ہم ایک سرپرائز وزٹ ہے مال کا مال کا وزٹ کیو ہے کہ میں نے نا ان کے لئے ایک دو چیزیں نینی ہیں بچوں کے لئے کل انہوں نے کیریکٹرز میں جانا ہے سکول اور کوئی اپنے یا کمیونیٹی ہلپز یا آپ کی جو اوکیپیشن کوئی آپ کو پسند رہے جو آپ بڑےوں کے بننا چاہتے ہیں وہ تو وہ میں نے امانو کے چچو کو کہا ہے امانو بننا چاہتی ہے امانو بننا چاہتی ہے امانو بننا چاہتی ہے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ ہاں سے سٹاف لے کے آئیں اپنی سائٹ سے اور اربا کو میک اپ آرٹس بننا ہے تو میں دیکھنے آئی ہوں یہاں پہ اگر مجھے کوئی اپرن وغیرہ ایسا کچھ ملتا اس کے لئے میں نے بی بی بیز دیکھو کیسے ہیں ہمیں بی بی بیز دیکھو کیسے ہیں ہمیں بینی بی بی بیز دیکھو کیا ہے ایک ہمیں بے بی بی ونزی کے اب ضرورت نہیں ہے بی بی نے بی جانے جب سے یہ ضرورت ہی نہیں ہے ایک جی جیم کافی آہ جی ایک جینا آگیا ہے اور یہ جو نے یہ گلی لے گی یہ آجبال خود گیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے یہ ملے گا میں سسپیک یہ کر رہی ہوں کہ یا تو مجھے یہ ملے گا اگر تو میک اپ سٹی یا میک اپ لانٹ کچھ یہاں پر کھل گیا کیونکہ لازم میک اپ سٹی تو بند تھا اس کی کوئی رینوویشنز چل رہی تھی اگر وہ کھل گیا تو یا تو مجھے وہاں سے ملے گا یا پھر مجھے کوئی سٹیشنری والی شاپ دیکھنی پڑے گی جن کے پاس اگر ہو سکتا ہے ہوں نہ ہوئے تو پھر میرا پلائم یہ ہے کہ میں کچھ کر دوں گی اس کو کچھ نہ کچھ دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں بچے ہمیشہ مالز میں آ کے نا ایسی میڈ ہو جاتے ہیں یا وہاں دیکھتے ہیں بھاگتے ہیں ہم نے اچھی خاصی وینڈو شاپنگ اس دن کی تھی کیونکہ ایمپل ٹائم تھا ہمارے پاس لیکن جو چیزیں ہم لینے گئے تھے انفورچنیٹلی ہمیں نہیں ملی تو اینڈ میں وی انڈیڈ اپ بائنگ سم شرٹس فور دو کیڈز ایک شرٹ منیحہ کے لیے لیے کروا کے لیے لیے اور جب ہم مال آتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ پارٹی نہ آئ اور بچہ پارٹی آئیں تو ٹائز سیکشن میں نہ جائیں یہ تو ایمپوسیبل سی بات ہے لیکن یہ ہے کہ میں ان کو زیادہ ٹائز لے کے نہیں دیتی ہیں ان کو ٹائم ٹائم سے لے کے دیتی ہوں دیکھنے پہ بہرحال پابندی نہیں ہے بچے دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں پھر یہ اپنی برڈیز کے لیے چیزیں بک کرواتے ہیں تو اروا کے پاس ایک ایسا آل ریڈی ہے تو منیحہ نے اس کو ڈھون کے دیا کہ یہ دیکھو آپ کے پنکی کے بردرزن سکتے ہیں تو گائز ہمیں اپرن نہیں ملا ہمیں ملا ہم ملا ہمیں یہ تھی ہمیں صاف ہمیں ہمیں ملا ہستنی صافتہ ہے کیونکہ وہ ریڈ کلر میں ہوا ہے ایک دھرتافی ہیں تو اس کنی سے ہمیں کوئی Produkte میں متر اور تو اگر ہمیں جانا ہے تو اس کنی سے میاں کویں vocês شاہد نہ ملو ہوجاتا، ہمیں تو ہم نے یہ 잘못 ritme پابون نہیں ہے اور اگر طرح آئے تو ہمیں باغو صاحب simplicity natural تو ہم جب ٹاکٹی ٹا بھی جائیں گے میرا واتر پی رہی ہو واتر ماما کا ہوتا ہے ہمیں یہاں سے اپرل نہیں ملا پیکجز میں جو میرے ذہن میں جگہیں تھیں تو میں چلتے چلتے سوچ رہی تھی آئیڈیاز کہ کیا کیا جا سکتا ہے کسی ٹام میں سوچی تھی کہ کو پاکٹس والی شرٹ بھونگ لیں یا کبھی میں کہہ رہی تھی وہ یہاں پہ بچہ پارٹی پہ ہمیں رڈ کلر کا ملا تھا تو میں کہہ رہی تھی کہ اس کو بلاک کر لیں لیکن اچانک مجھے یاد آیا کہ فیشن کلیکشن جو لیے چے میں ہیں جہاں سے ہم نوملی کاسمیٹک سکارا لیتے ہیں تو وہاں پہ چیک کرتے ہیں میں نے وہاں کال کیا تو وہاں پہ آویلیبل ہے اور ایتنا خاص ایسپنسی بھی نہیں ہے تھری ہندرڈ سمتھنگ کانون نے مجھے بتایا ہے تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ آویلیبل ہے کہ وہاں پہ ہمیں لے گا اور میں وہاں سے ڈیریکٹ وہ اپران پھاتی ہوں بجائے کہ میں کوئی چیز یہاں سے لوں اور اس کے اوپر میں ڈی آئی وائی کروں اتنا زیادہ اور وہ اچھا بی نہ لگے تو بس ہم پارید ہو گئی ہے اب ہم در در پھریں گے میں نے ایک آدھی اتنی چیز لینی ہے وہ ہم لیں گے اور پھر ہم بابا سے پوچھیں گے کہ اگر وہ ہمیں پک کر سکتے ہیں تو پک کر لیں دا کے پھر ہم لیں اجسٹھوپ آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا ہمارا دن ختم ہو گیا تھا اور بچوں نے لیے تھے آئس بالز یہ آئیڈیاز کے بالکل اپوزٹ جو ہے کیوسک ہے وہاں سے ملتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کی چیز ہے اور آپ کو ولوگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دیں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ